اسلام علیکم مارکیٹ کی اسٹیوشن کو تھوڑا انیلائز کر لیتے ہیں ہم تھوڑا بہت دیکھ لیں گے کہ مارکیٹ کی جو موو ہوگا وہ کیا ہوگا کیا آنے والے دنوں میں بی ٹی سی کی پرائیس کی بارے میں لوگ جو رائے دے رہے ہیں یا جو نیوز آ رہی ہے جہاں پہ ہم فیس بک کی ذریعے سے انسٹاگرام کی ذریعے سے ڈیفرنٹ پرسنل گروپس میں لوگ شیئر کر رہے کہ مارکیٹ کی کیا موو ہوں گے تو توڑا بہت ہم بھی انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے مارکیٹ اصل میں جو انسٹرینٹی ہے اس کے بارے میں میں ہارڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن کیا ایٹین ٹوزنڈ اور ٹوینٹی ٹوزنڈ کی درمیان ہی یہ ویلیو اپنے آپ کو ہاؤس ڈومین انفلیکٹویشن شو کر کے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گی کیا یہ ویلیوز دوبارہ اپنی جو جہاں سے یہ گر چکی ہے تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتی ہیں مارکیٹ میں انسٹرینٹی کی ریزن کیا ہے کیوں مارکیٹ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سٹل وہ اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر رہی ہے یہ کچھ ایسی قویسٹنز ہے جو کو سمجھنا بہت جاری ضرور ہوئی ہے جن کو آپ کو پتا ہوگا تو آپ کچھ نہ کچھ نیریٹیو لینے کی حق میں ہوں گی یا آپ کچھ نہ کچھ مارکیٹ کو کر سکیں گے یہاں پہ ہم اگر ایتیریم کی بات کریں تو ایتیریم بھی اپنے آپ کو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سٹل ان سے نہیں ہو پا رہا کیوں مارکیٹ بار بار گر رہی ہے ان سب چیزوں کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے یہاں پہ اگر ہم آ جائے بی ڈی سی کو اگر ہم اس کا گراف تھوڑا بہت دیکھ لیں تو بی ڈی سی نے تقریباً 23 اور 24 23 پہ ہی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں لیکن سٹل مارکیٹ اتنا فریکونٹلی لوگ مارکیٹ میں پیسہ بی ڈی سی کو سیل کر رہے ہیں کہ مارکیٹ اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر سکتی سٹیبلز کوئنز یہاں تک کہ اس کریش میں سٹیبلز کوئنز بھی ایفیکٹ ہوئی ہیں نٹ اونلی انسٹیبل سٹیبل کوئنز جیسے کہ بی ڈی ہو گیا یا یو ایس ڈی ٹی ہو گئی تو یہ سٹیبل کوئنز ہیں یہ بھی ایفیکٹ ہو گئی ان کی جو پرائز کا جو رینج ہے وہ ون ڈالر سے کم جو ایکزٹ پرائز ہے یہ ون ڈالر سے کم نہیں ہونے چاہیے لیکن سٹل وہ بھی گیر چکی تو کیا اس کی کیا وجہ ہے تو دیکھیں جہاں پہ لوگ بی ڈی سی کو مارکیٹ پہ ڈال رہے ہیں بی ڈی سی کو سیل کر رہے ہیں اسی طرح سیم لوگ اپنے یو ایس ڈی کو بھی سیل کر رہے ہیں تو یہ ایک پینک سا سٹیویشن ہے یہاں پہ اپنے آپ کو سٹیبلز کرنے کی 2300 پہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کچھ کی لیکن مارکیٹ میں اتنا فریکونٹلی سیل ہو رہا ہے لوگ مارکیٹ سے پیسے نکال رہے ہیں کہ مارکیٹ اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ نہیں پا دی مارکیٹ اگین گر جاتی ہے سیم سٹیویشن اب چونکہ یہاں بھی بن چکا ہے تو میں اگین آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہاں پہ ابھی آپ کو کسی قسم کی امٹین نہ لیں ان میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا 18000 اور 22 یا 21000 کی یا 20000 کی درمیان میں جو اس کی ویڈیو یہ یا وہ کیا سٹیویشن ہوگی آنے والے دنوں میں دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا دیٹا آپ سامنے رکھ لوں کی بیٹی سی کی پرائز کی بارے میں میں آپ کو بیٹی سی پرائز ہیڈ رو بائی دیکھیں ہر 24 ہور میں یہ 12% بیٹی سی کی پرائز گھو چکے جو کی آپ 21 760 تک پہنچ چکی ہے 49% of the total crypto market اتنی in last 7 days میں مارکیٹ 49.2% گر چکی ہے last 7 days میں اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیوں مارکیٹ 12% last 24 ہور میں گر چکی ہے تو اس کی بھی جو بیک ان پہ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ meanwhile the crypto market cryptocurrency market volume over the last 24 hours increase by 27% دیکھیں بیٹی سی کی جو مارکیٹ میں جو existence تھی وہ 27% increase ہو گئی 110 billion تک پہنچ گئی اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ دیکھیں مارکیٹ میں سیل بہت زیادہ ہو رہا ہے انویسٹرز جتنی بھی تھی وہ اپنے آپ اپنے اپنے جن کے پاس بی ٹی سی تا جن کے پاس ای تیریم تا جو بھی کرنسی تھی وہ اپنے آپ کو نکال رہے مارکیٹ اس سے پہلے کی مارکیٹ اور انسٹیبل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو نکال رہے تو ایک ریزن ہے کہ بارہ پرسنٹ یہ 27% increase آ گئی کرنسی مارکیٹ میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر ایک چیز نہیں مل رہی تو اس کی ریٹ ہائی ہوگی اگر ایک چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوگی تو اس کی ویلیو اگین ہوگی اور مارکیٹ میں وہ بہت ہی سستی ہوگی اب کیا مارکیٹ اپنے آپ کو سٹیبل کرے گی تو میں آپ کو یہاں گراف سے کچھ نہ کچھ بتا دوں گا توڑا بہت آپ لوگ اس پہ خود بھی ریسرچ کریں جس طرح میں نے یہاں پہ کہا کہ مارکیٹ یہاں پہ جو فلیکچویشن اپنے آپ کو سٹیبل کی لیکن نہیں کر پا رہا اب یہاں پہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوش کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے گا اچھا گراف کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنے جو انگل اپ انٹرسیکشن بنا رہا ہے دیکھیں بوٹم پہ یہاں پہ تو وہ ٹھیک ہے انگل اپ انٹرسیکشن جو بوٹم پہ بنا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ٹاپ پہ یہ انگل اپ انٹرسیکشن بہت بہت جلدی بنا رہا ہے ان کو چاہیے تھا جو مجھے لگتا ہے کہ اگر مارکیٹ توڑا بھی ہمیں لگتا کہ سٹیبلائز ہونے کی کوشش کرے گا تو تب یہ جو انگل تھی ان میں توڑا بہت ڈیفرنس ہونا چاہیے تھا اگر بوٹم پہ یہ یہ انگل بنا رہا ہے اپنے آپ کو انٹرسیکش کر کے تو ٹاپ پہ یہ اتنے کم پرسنٹ یا اتنے چھوٹی انگل کی موف سے یہ اتنے اس کا جو انگل تھا یا اس کا جو لائن تھا یہ اتنے ٹاپ پر نہیں پہنچنا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا موف آتا جتنا ابھی آ چکا ہے جس طرح یہ ٹو کینڈل سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس سے اس کی بدلے میں اتنا جو رسائی کا جو گراف تھا اتنا اوپر نہیں جاتا اگر یہ توڑا سا یہاں تک ہوتا یا یہاں تک ہوتا تو تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں مارکیٹ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور سٹیبل ہو بھی رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اگر ٹو بوٹم پہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے تو اب اتنا سٹیبل ہوا ہی نہیں کہ جتنا انہوں نے اس کے الٹرنیٹ کا جو رسائی کا جو گراف تھا وہ کتنے پیک پر پہنچ گیا اتنی اوپر چلا گیا تو یہ ایک وہ ہے دوسری بات ہے کہ جو نیوز آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مارکیٹ کی جو مارکیٹ کی سٹیویشن اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر مارکیٹ اپنے آپ کو ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹو یا ٹوینٹی ٹوینٹی نائن اس کی درمیان نائنٹین ٹوزن یا ٹوینٹی ٹو یا ٹوینٹی ٹو اس کی درمیان اپنے آپ کو ایک ویٹ کے لیے اپنے آپ کو رکھ لیں تو مارکیٹ میں سٹیبل ہوا سکتی ہیں لیکن جب تک اب میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کسی قسم کی ٹریڈ نہ لیں آپ کسی قسم کی ٹریڈ نہ لیں کسی بھی کرنسی میں آپ کسی بھی قسم کا ٹریڈ نہ لیں جب تک مارکیٹ ایک وی کے لیے یا ون این ہاف وی کے لیے اپنے آپ کو چوڑ نہیں دیتی اپنے آپ کو کسی ہارس ڈومین کے اندر فلیکچویشن شو نہیں کریں گی تو تب تک آپ کسی قسم کا ٹریڈ نہ لیں آپ کو تب لینا چاہیے جب مارکیٹ کسی ہارس ڈومین کی اندر اپنے آپ کو توڑا بہت فلیکچویٹ کریں اور اپنے فلیکچویشن شوک کریں تو تب آپ کسی قسم کا ٹریڈ بھی لے سکتے تو کیا مارکیٹ ایٹین ڈاؤزن ڈالر سے بھی گر سکتی ہیں تو بلکل گر سکتی ہیں اگر جی اسٹویشن بنی لوگ اس طرح سیل کرتے رہیں گے تو مارکیٹ بے شک گر سکتی ہیں کیا نہیں بھی گر سکتی تو نہیں گر سکتی اس کی ریزن تب ہوگی کہ اگر مارکیٹ کسی ایک ویک کیلئے اپنے آپ کو سٹیبل کرے تو یہ ایک انڈکیٹر ہمیں ملے گا کہ مارکیٹ اس سے اور نہیں چاہیے نہیں کیا لیکن اگر اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کیا اور مارکیٹ میں لوگ اس طرح سیل کرتے رہیں گے تو بہت ہی مشکل کام میں بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اپنے آپ کو سٹیل سٹیبل کر سکی گی دیکھتے کے وقت بیٹکوائن وقت کے ساتھ ساتھ کہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسی نیو کچھ اپ ڈیٹس آئیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے شکریہ